اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت اکیڈمی ناظرین حسب روایت حکومتی سکیمز کے متعلق میں آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتا ہوں 26 مئی 2021 کو وزیراعظم پاکستان نے لئیہ کے اندر صحت سہولت پروگرام کے تحت ساہیوال اور ڈی جی خان ڈیویجنز کے لیے صحت انصاف کارڈ پروگرام لانچ کر دیا ہے اس پروگرام کے تحت ان دو ڈیویجنز کی سات ازلا میں 48 لاکھ خاندانوں کو برائیویٹ ہسپتالز کے اندر سات لاکھ بیس ہزار روپے تک کا علاج بالکل مفت میسر آسکے گا ناظرین ساہیوال ڈیویجنز کے اندر ساہیوال زیلہ، اوکارا اور پاک پتن کے ازلا شامل ہیں جبکہ ڈی جی خان ڈیویجنز کے اندر لئیہ، ڈیرہ غازی خان، مزفرگر اور راجنپور کی ڈسٹرکس شامل ہیں ان سات ازلا میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو جن کے پاس ویلیڈ کومی شناختی کارڈ موجود ہے وہ کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال میں سات لاکھ بیس ہزار روپے تک کا مفت علاج کروا سکیں گے اس کے لیے ان کو کسی قسم کا اضافی صحت انصاف کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا ان کا موجودہ شناختی کارڈ ہی صحت انصاف کارڈ تصور ہوگا اور وزیراعظم پاکستان نے آج کی تقریب میں اس بات کا بھی اعلان کیا کہ دسمبر دو ہزار اکیس تک پنجاب کے تمام ازلا میں بسنے والے تمام شہریوں کو صحت انصاف کارڈ کے تحت یونیورسل ہیلتھ کوریج فرہم کر دی جائے گی ناظرین صحت انصاف کارڈ کیا ہے؟ یہ کیسے بن سکتا ہے؟ کن ہسپتالوں سے علاج کروایا جا سکتا ہے؟ کن کن بیماریوں کی صورت میں انڈ اور فیسلٹی حاصل کی جا سکتی ہے؟ ہسپتال کی جانب سے مریض کے ڈسچارج ہونے پر کتنے روپے نقد قرائے کی صورت میں ادا کیے جائیں گے؟ اور ان جیسے دیگر ممکنہ سوالات کے جوابات کے ساتھ میں ہوں انجینئر ملک انرس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کے آغاز میں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنے اردگیت کسی ایسے فرد کو جانتے ہیں جو صحت انصاف کارڈ کے لیے ڈیزرو کرتا ہے تو اس ویڈیو کو اس تک ضرور پہنچائیں اور اس کار خیر کو نیکی سمجھ کر پھیلانے میں میری مدد کریں صحت انصاف کارڈ کے مطلق میرے چینل پر آلڑی دو ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں مزید تفصیلات جاننے کے لیے آئیے ان ویڈیو پر رجوع کرتے ہیں ناظرین جون دوہزار اکیس تک ساہیوال اور ڈیرہ غازی خان ڈویزن کے سترہ ازلا میں صحت انصاف کارڈ تمام فیملیز کو فرہم کر دیا جائے گا اور دسمبر دوہزار اکیس تک تمام دگر ازلا میں اس کا دائرہ پھیلا دیا جائے گا اور یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس سے قبل کے پی کے حکومت نے پورے خیبر پختونخواہ کو انشورد قرار دیا تھا یعنی ہر فرد اس کارڈ کا ممبر تھا اور ہر فرد کے پی کے میں اب سات لاکھ بیس ہزار روپے تک کا علاج کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال میں کروا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں صحت انصاف کارڈ کی تو سب سے پہلے آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ایٹ فائیو ڈبل زیرو پر سینڈ کریں اور اگر آپ کے پاس ایس ایم ایس سینڈ کرنے کے لیے بیلنس موجود نہیں ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک ویب سائٹ کا لنکھ موجود ہے اس کو کلک کریں اس ویب سائٹ کے اندر اپنا شناختی کارڈ درج کریں اور سبمیٹ کر دیں سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کو دو میسیجز ممکنہ طور پر ملیں گے یا تو آپ اہل قرار دیے جائیں گے یا آپ نا اہل قرار دیے جائیں گے اگر آپ انیلیجیبل ہیں اہل نہیں ہیں تو حکومت پاکستان ایک خوشحالی سروے کر رہی ہے جس کے تحت جو ریزلٹ حاصل ہوگا اس سے مزید افراد کو ان سکیم میں اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا آپ اپنے آپ کو از خود اس سکیم کے اندر شامل نہیں کروا سکتے جو افراد صحت انصاف کارڈ کے لیے اہل ہیں آپ کا شناختی کارڈ صحت انصاف کارڈ کے طور پر کام کرے گا اب اس کارڈ کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے تو نیچے ویڈیو لنک کے ڈسکرپشن میں تمام ملک کے پرائیویٹ ہسپتال جو اس صحت انصاف کارڈ کے ساتھ لنکڈ ہیں اس کا پتہ موجود ہے بیماری کی صورت میں آپ ان لسٹ میں دیے گئے کسی بھی ہسپتال میں جائیں سب سے پہلا کام اپنے کاؤنٹر پر جانا ہے اپنا کارڈ ویریفائی کروانا ہے ویریفکیشن اس لئے ضروری ہے کہ آپ کے کارڈ کے اندر موجود بیلنس کو چیک کیا جائے گا یہ بتاتا چلوں کہ پرائیمری ہیلتھ کیر کے لیے ابتدائی طور پر تین لاکھ روپیہ فراہم کیا جاتا ہے اور سیکینڈری ہیلتھ کیر کے لیے ساٹھ ہزار روپیہ کا علاج فراہم کیا جاتا ہے لائف تھریٹننگ سیچیشن یعنی جان لے وہاں صورتحال میں یا میٹنٹی کی صورت میں آپ کی اس لیمٹ کو ڈبل بھی کیا جائے گا یعنی تین لاکھ ساٹھ ہزار سے بڑھا کر سات لاکھ بیس ہزار روپیہ بھی کر دیا جائے گا لیکن ابتدائی طور پر تین لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ ہر وقت آپ کے کارڈ میں موجود ہوگا آپ متلکہ پرائیویٹ ہاؤسپیڈل کے کاؤنٹر پر جائیں گے کارڈ پیش کریں گے وہ اس کو ویریفائی کریں گے کہ اس کی لیمٹ کتنی ہے اور آپ کا اندراج صحیحت انصاف کارڈ پروگرام میں شامل کریں گے اگر آپ پورا سال اس کارڈ کو استعمال نہیں کرتے تو کسی قسم کی رقم آپ کو اس کارڈ کے بدلے فراہم نہیں کی جائے گی یعنی اس سے صرف علاج کروایا جا سکتا ہے اور اگر آپ اس سے ایک لاکھ روپے کا علاج کروا لیتے ہیں تو بقیہ رقم آپ کے کارڈ میں موجود رہے گی سال ختم ہو جانے کے بعد آٹومیٹکلی آپ کی لیمٹ اصل حالت پر بحال کر دی جائے گی جو کہ سات لاکھ بیس ہزار روپیہ ہے میٹرنٹی کی صورت میں وہ بچے جن کے والدین اس صحیحت انصاف کارڈ کے لیے اہل ہیں کے حامل ہیں اور آپ کے میٹرنٹی کا کیس کسی دوسرے پرائیویٹ ہسپتال میں ہوا ہے جہاں پر صحیحت انصاف کارڈ ریجسٹر نہیں ہے تو آپ بے فارم اپنے قریبی قومی صحیحت مرکز میں جا کر جمع کروا گئے اپنے بچوں کا اس کارڈ کے اندر اندراج کروا سکتے ہیں صحیحت انصاف کارڈ کے اوپر خامن اس کی بیگم اور اس کے تمام غیر شادو شدہ بچے کورڈ ہیں ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹ ہسپتال میں جاتے ہیں تو علاج کروانے کے بعد جب آپ ڈسچارج ہوں گے تو اس مریض کو ایک سال میں تین دفعہ ٹرانسپورٹ کی مد میں فی چکر ایک ہزار روپیہ یعنی ایک سال کے اندر تین ہزار روپیہ ٹرانسپورٹ کی مد میں کیش بھی ادا کیا جائے گا اگر آپ اپنے بچے کا علاج اس انصاف صحیحت کارڈ سے کروائیں گے تو آپ کو اپنا انصاف کارڈ اپنا شناختی کارڈ اور بچے کا بے فارم یہ تینوں چیزیں ہسپتال کے کاؤنٹر پر پہلے جمع کروانی ہیں اس کے بعد علاج کروانا ہے ناظرین یہاں پر ایک ٹیکنیکل بات بتاتا چلوں کہ آپ کا مفت علاج صرف اسی صورت میں ہوگا اگر ڈاکٹر آپ کو چیک کرنے کے بعد ہسپتال میں داخل کرے گا یعنی ایڈمیٹ کرے گا علاج مکمل ہو جانے کے بعد جب آپ گھر چلے جائیں گے تو کچھ عرصے کے بعد صحت سہولت پروگرام کا عملہ آپ کو نیچے نظر آنے والے نمبر سے کال کرے گا جس میں آپ سے پرائیویٹ ہسپتال کی سروسز کے بارے میں فیڈبیک لی جائے گی کہ آپ نے اس ہسپتال کو کیسا پایا صحت انصاف کارڈ سے متعلق اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئیسٹن ہو تو بلا جیجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی سے انجینئر ملک اینس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد